نام خوان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے خوان کا نام ہمارے دل پہ لڑکا ہے یا وہ کسی کا باپ بھی مٹا سکیتا ہے بزماشی سے سلام ہے جیلم والوں تمہیں تمہاری غیرت کو تمہاری حمد کو تمہاری عظمت کو کہ تم نے تمام پرستائیت کے بک توڑ دیئے تم نے بزماشوں کی بزماشی ختم کر دی اور سب سے پڑھ کے خوف کا بک توڑ دیا اور سوابی میں جنگ جیلم والوں کے چندے لائر آ رہے تھے اور ہمیں پتہ لگا جیلم آیا آپ ہمیں تیرا اگرس کو ریلیا ہوئی جیلم کے لوگ نکھلے جرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تمہاری بیٹی پہ بات آئے گی جب تمہاری باپ پہ بات آئے گی جب تمہارے بیٹے پہ بات آئے گی جب تمہارے رشتہ داروں پہ بات آئے گی تب تا تم لڑو گے تو یہ ہمارا قائد تو ہمارے رشتوں سے پڑھ کے ہمارے لیے حزیم ہیں جب اس میں بات آئے گی کیوں نہیں کھڑے ہوگے جب تم نے ایک سکس جو اس جیل میں پڑھا کھان بہل نہیں تھا اور تم نے کیا کیا تم نے موٹر میں بند کی ہے موٹر میں پاکستان کی تاریخ میں موٹر میں کے بیانٹرکٹورٹ رالے کھڑے کیے گئے کیس کے خواب سے خواب سے تم نے ان کا جیل بند کی ہے اس کے خواب سے خواب سے تم نے ہمارے بچوں میں پر سے لیے کہ وہ اس نوانوں پہن سکے کس کے دن سے خواب سے میں وہاں جا کے لئے امین کے پیروں کو ہاتھ رکھانا پڑا کس کے لئے سے اس پستائیت کے دران اتنے بسکلوں اپنی پارٹی کے کنونسن کے لئے یہ وقت تکارا ہے آپ کا بہت سکوئیہ میں آپ کے پاس آپ کے قائد کا ایک پینام دیکھا اور وہ پینام بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سنے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ جو امین ہے کہ آپ اسے دل سے سنے گے اور پھر اپنے اکسان کی رہائی کی جد و جہد کی تحریک میں آپ سب سب اول کے مجاہد بنے گے اور آپ سب آگے رہیں گے اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ جو پستائیت آگ پنزاد میں ہے وہاں سے پہلے کمی نہیں تھی مارش اللہ کے عدوان بھی گزرے ہیں فوجیوں کی حکومتیں بھی گزری ہیں بہت بڑے بڑے ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں اور چلے گئے ہیں بہت سے سنیے ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں اور چلے گئے مگر جو مارش اللہ آج اس پی ڈی ایم کی منحوظ حکومت کی طرف سے اس پنجاب میں رائض ہے وہاں سے پہلے کمی نہیں تھا آج آپ کے بولنے پہ بابندی آپ کے بات کرنے پہ بابندی ہے آپ کے باہر نکلنے پہ بابندی ہے آپ کی اظہار رائض ہے اس کو فنگ کیا گیا ہے آپ کے ہوت سینے کی فوشش کی گئی ہے آپ کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ پر امن احتجاز کر سکیں آپ کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ جب آپ کو خان کی کول آئے کوئی پر امن ریلی رکال سکیں آپ کو کوئی یہاں سے اسلام آباد جانے نہیں دیتا ہے جب بھی دلسے کی کول آتی ہے اس سے ایک رات پہلے آپ کے گھروں میں چھاپے کرنے لگ جاتے ہیں آپ کے دوستوں اور بھائیوں کو اٹھایا جاتا ہے آپ کے ایم پی ایس کو روکا جاتا ہے آپ کی تظیم کے دوستوں کو پابند ساس کیا جاتا ہے اور یہ سب اس لیے اس لیے کہ آپ بھول نہ سکے جینب کے لیور دوستوں تو مجھے بتاؤ کیا اس طرح بھی کوئی تمہارے ہوت سکی سکتا ہے کیا اس طرح کوئی تمہیں روپ سکتا ہے کیا وہ جو امران خان کی محبت ہمارے دروں میں ہے جو خان کا نام ہمارے دل پہ لگتا ہے کیا وہ کسی باپ بھی مٹا سکیتا ہے مجھے جواب دیئے گا میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں میں کوئی جلسے بھی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں بات کروں مجھے سمجھائے گی کہ آپ کس لیول پر بیٹھے ہیں مجھے صرف یہ بتائیے گا مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے اس مصطعیت کو محسوس کیا یا نہیں کیا آپ نے اپنے دوستوں کو جیلوں میں جاتے ہوئے دیکھا کہ نہیں کیا آپ نے اپنے بچوں کو اس بروگیریٹی کا اس مصطعیت کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا تو نہیں تو پھر ہمارا فرض کیا ہو خان کیا کہتا ہے خان کس کے لیے اندر پڑا ہے وہ بھی جہاز پروازکتا تھا وہ تو اس پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پروازکتا ہے سب سے بڑی سیاسی پروازکتا ہے جس نے اس مصطعیت کے باوجود کی کلڑوں گوٹ کیے گئے کیا وہ جہاز نہیں بنا سکتا کیا وہ دین نہیں کا سیدھا تھا کیا وہ ملک سوڑ کے نہیں جا سکتا تھا اس کے تو ترلے کر رہے ہیں کیونکہ تم چلے جاؤ بنی گالہ میں جانے کے لیے تیارے ہیں اگر آج تم ساتھ کر لی تو یہ دین ہمارے بچوں پر مستقل کے خلاف ہوگی کوئی دین نہیں ہوگی کوئی بات نہیں ہوگی کوئی مذاکرات اس قوم کے محاد کے خلاف نہیں ہوگی اس نے کوئی دین نہیں کی وہاں اتنی گرمی کے اندر جیل کے ایک چھوٹے سے چھ بارہ کے سر میں رہنا اس نے ترجیح دیا مگر اس نے باہر جانا اس پر ترجیح نہیں دیا یہ قربانی کس کے لیے ہے آپ کے بچوں کے لیے ہے آپ کے مستقبل کے لیے ہے آپ کے پاکستان کے لیے ہے آپ کے ایک ایک بھوڑے بزرگ عورت مرد کے لیے ہے اور جنم بالو آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ نے بھی اس پستائیت کے دوران اس طریقے سے آٹھ فروری کو نکل کے ووٹ ڈالے ایک کون کہتا ہے کہ پنجاب نہیں نکلتا پنجاب نکلتا ہے کان نے جب جب کال دی پنجاب نکلا ہے اور جنم بالو آپ کا نمبر ہے آپ پہ سکتیاں بھی تھی آپ پہ بروٹالیٹی بھی ہوئی مگر آپ پیچھے نہیں ہٹے شاہے فارم سنٹالیس پہ ہمارے بندوں کو ہرا دیا گیا مگر آپ نے اپنے امیلیں بنا دیا ہے آپ نے اپنے امپی اے بنا دیا ہے اور وہی حقیقی امیلیں ہے اور وہی حقیقی امپی اے ہیں مجھے یہ دیکھیں یہ جنسہ ہوا اب اسلام آباد کا پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تمام امپی ایس کا تمام امپی ایس کا تمام سٹیک بورڈرز آدھ داران کا یہاں کے جلیئی صدر میرے صاحب بھی موجود ہیں کہ آپ ثوابی جنسے میں بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں مجھے بدہ ہے کہ آپ کے داستے روکنے کی کوشش کی گئی مجھے بدہ ہے کہ آپ کو اس تشدد کا نشانہ پر آیا گیا آپ پہ احفیاج دی گئی مگر سلام ہے جیلم والوں تمہیں تمہاری غیرت کو تمہاری حمد کو تمہاری عظمت کو کہ تم نے تمام پستائیت کے بک توڑ دیئے تم نے بزماشوں کی بزماشی ختم کر دی اور سب سے پڑھ کے خوف کا بک توڑ دیا اور ثوابی میں جنگ جیلم والوں کے چندے لائر آ رہے تھے اور ہمیں پتہ لگا کہ جیلم آیا آپ آمدی تیرا آگست اور ایریا ہوئی جیلم کے لوگ نکھلے جرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تمہاری بیٹی پہ بات آئے گی جب تمہاری باہ پہ بات آئے گی جب تمہارے بیٹے پہ بات آئے گی جب تمہارے رشتہ داروں پہ بات آئے گی تب تو تم لڑو گے اور یہ ہمارا قائد تو ہمارے رشتوں سے پڑھ کے ہمارے نیازیم ہیں جب اس میں بات آئے گی تو کیوں نہیں کھڑے ہوگے اور ہم تو پرت سدود نہیں ہیں ہم تو بات کرتے ہیں پورا من احتجاز کی پبلک پریشر کی جو ہمیں آئین حق دیتا ہے جو قانون حق دیتا ہے حق ہے کہ نہیں حق ہے کہ نہیں اس کے لیے چاہے دھان سلی جائے اس کے لیے چاہے مال کلا جائے والا کرو کہ پورا من احتجاز کرو گے خان کی حقوں پر نکلو گے بتائیں اس نے نکلے گے یا نہیں اسلام آباد سے کیا ہوا ہزار ہو لو لاکھوں کی دلاز ہونے لگی اس وقت اس انتظامیہ کو اسلام آباد کی احسائی حکومت کو جو اس کا دسپنٹ کو یہ اندازہ ہوا ایک جب میں محبیر ہوگا صحابی سے بھی بار دلسہ ہوگا آدھا ہوگا پھر تانے آمدان کے پھر انہوں نے پھلے گھر ہی جریا پھر انہوں نے آگئے پھر کہتے ہیں خدا دونا ایک خانل گھل کرو وہ ایک سکس جو جل میں بچا تان باہر بھی نہیں تھا اور تم نے کیا کیا تم نے موٹر میں بند کی ہے موٹر میں پاکستان کی تاریخ میں موٹر میں کے دمیان ٹرک اور ٹرالے کھڑے کیے گئے اس کے خواب سے خواب سے تم نے ان کا چینڈ بند کی ہے اس کے خواب سے تم نے ہمارے بچوں میں پھر سے لیے کہ وہ اسلام آباد سے پہن سکتے ہیں کس کے دن سے تم نے وہاں جا کری کس کے دن سے اور سبا ساتھ بجے تم نے جیل کروائی کس کے دن سے